تو دوست آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے انٹرنسپ پروگرام کے بارے میں انٹرنسپ کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا اور جانتے بھی ہوگے کہ کسی ایم اینٹرنسپ مل گئی تو سمجھ دو آپ کی جوب پکی ہو جاتی ہے کسی ادھر ہوگا نہیں یہ سن میں یہ فیکٹ ہے اور یہ سچ بھی ہے بٹ یہ ملتی کیسے ہے کیسے ہم اس کو پا سکتے ہیں تو دوست میں آپ کو بتا دوں کسی ایم اینسی کمپنی میں انٹرنسپ پانے کے لیے ایزی میں بتا رہا ہوں کسی کمپنی میں انٹرنسپ پانے کے لیے آپ کو وہاں پہ کانٹیکٹ بنانا پڑے گا مطلب آپ کوئی نا کوئی ڈیفرینس اس ایم اینسی کمپنی میں ہونا چاہیے اگر آپ کا ڈیفرینس اس کمپنی کے اندر ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی پرسن جانے اور مطلب بیسک پروفائل کا بھی اگر کوئی پرسن ہے اس کمپنی میں تو انٹرنسپ آپ کو ایزی میل جاتی ہے ایزی آپ کو وہاں پہ انٹرنسپ کرنے کو دیا جائے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کئی کمپنی آپ کو انٹرنسپ پہ کرتی ہیں اور کئی کمپنی آپ کو انٹرنسپ پہ نہیں کرتی ہیں تو یہ ایک فیکٹ والا پانڈ ہوتا ہے بٹ آپ کوس کرو کہ آپ کو جو سٹائپینڈ ملتا ہے انٹرنسپ کے ٹائم پہ وہ آپ کو سٹائپینڈ ملے وہاں پہ but most of the companies آپ مال لو 50% کمپنی جیسے ہوں گی جو اس ٹائم پہ پہ نہیں کرتے ہیں انٹرنسپ کے لیے بڑھ یہاں پہ the thing is here کہ جب آپ کسی کمپنی میں آجائے انٹرن کام کرتے ہو چار مینے چھا مینے آراؤنڈ نورملی جو ٹائم ہوتا ہے وہ six month کا ہوتا ہے جب آپ six month کا وہاں پہ انٹرن کرتے ہو تو وہ ایک وائلیٹ سیڈی بکٹ ہوتا ہے جو کی آپ کمپنی آپ کو کمپنی ایسیو کرتے ہیں اور وہ آپ کہیں پہ بھی دکھا کہ جو پا سکتے ہو باقی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو گے تو پورٹلز پہ جو کمپنی کی ویب سائٹ ہوتی ان سے بھی پرو ڈار کام ڈی سی ڈار کام یا اچھیل ڈار کام ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو وہاں پہ بھی آپ کو انٹرنسپ پروگرام مل جائیں اور وہاں آپ پہ بھی آپ ایسیلی اپلائی کر سکتے ہو تو ایس کمپیر ٹو جاوب ملنا اور انٹرن ملنا دونوں میں فرق ہوتا ہے انٹرن آپ کو ایسیلی مل جاتا ہے بڑھ جاوب ملنا تھوڑا سا ڈیفکرٹ ہوتا ہے ان کمپیر بہت تنگز تو آپ انٹرن کے لیے کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہو باقی اور بھی کئی ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنا انٹرنسپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور کئی بار انٹرنسپ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے سکس منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کا وق اچھا ہے آپ ٹاسک ٹائم پہ کمپلیٹ کرتے ہو آپ کے اندر اکٹیونس ہے آپ انٹری پیسن ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہوتے ہیں آپ کے انٹرنسپ کی ٹائم پہ وہ ریکمنڈ کر دیتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ پر پرماننٹ جاوب دلا دیتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ کیس میں ہوتا ہے تو آپ کوسس کرو اگر آپ فریسر ہو تو پہلے انٹرن کسی کمپنی میں جوائن کرو اور وہاں پہ کام کرو وہاں پہ سیکھو اور ہو سکتا ہے اسی کمپنی میں بھی آپ کو جاوب مل جائے جیسے سامسنگ جیسی کمپنی میں اگر آپ جاؤ گے تو میں آئی ٹی پروفائل کی بات کر رہا ہوں اور ڈیولپمنٹ کی جاوہا ہو گیا پیتان ہو جو ان پہ کام کرتے ہیں سامسنگ جیسی کمپنی میں اور پیلائسمنٹ ہوتا ہے انٹرن کے لیے تو وہاں پہ آپ کو چالیس ہزار روپائی سٹائپین دیتے ہیں ماندب منتلی سیلری آپ کو چالیس ہزار روپائی دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پرماننٹ جاوب بھی دیتے ہیں ماندب ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ کو پرماننٹ جاوب مل جائے گی اگر آپ کو سامسنگ میں انٹرن سپ مل گیا ہے تو تو باس آج کی ویڈیو میں مل جانتے ہیں ویڈیو کریں تو لائک شیئے اور چلو سبسکرائب جرور کریں میرا نام ہے شبا مل تو اپنے اکشی ویڈیو میں تلانے ہیں اور گریٹ مومنٹ اور لائک شیئے اور سبسکرائب تینکیو سو مچھ وکمید